بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید کتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور اللہ پاکہ شکر ہے کہ ہم بھی ٹھیک ہیں آج میں نے بنائے ہیں انڈا اور چنے کا سالن تو بہت ہی مزے کا یہ لگتا ہے اور بہت ہی ایزی اس کو بنانا بہت آسان ہے تو چلنجی دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح سے بنائے ہیں میں نے لیے ہیں تقریباً ایک کپ چنے اور ان کو بھگو دیا تھا پانچے گھنٹے کے لئے اور اس میں میں نے کوئی سوڈا وغیرہ ایڈ نہیں کیا نمک ڈال دی ہے اور تیز پتہ ڈالا ہے بڑے الائچی ڈالی ہے اور اس میں میں نے اور مزید کچھ ایڈ نہیں کیا اور اس کو میں نے میڈیوم فلم پر بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دیا اور یہ دیکھیں چنے جو ہیں تقریباً پندرہ بیس منٹ بعد ہمارے بوائل ہو چکے ہیں تڑکا تڑکا بنانے کے لئے ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے پیاز کو پیاز میں نے بلکل باریک چوب کر لیے تھے اگر آپ چاہیں تو اس کو موٹا موٹا بھی رکھے بھون سکتے ہیں کافی ٹائم لے جاتا ہے لیکن اس طرح سے کام آسانی سے ہو جاتا ہے کیونکہ یہ باریک ہوتے ہیں جلدی کک ہو جاتے ہیں ثابت مسالے لیے ہیں ہری مرچیں لیے ہیں ثابت مسالے میں بادیان کا پھول بڑی الائچی زیرہ اور میں نے لیے ہے دارچینی کا پیس تو ہری مرچوں کو درمیان سے کٹ لگا کے ڈالا ہے اور اس کو ہم نے دیس پتہ بھی لازمی آئٹ کرنا ہے افصل مسالوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس چنوں کے ساتھ جو اس کو دوبالہ کر دیتا ہے ادرک لسن کا پیسٹ ہے یہ لازمی ہے اس چیز کے لیے اگر آپ چاہیں تو دردرہ سا کٹ کر کے اس کو ڈال سکتے ہیں کوٹ کے ڈال سکتے ہیں میرے پاس پیسٹ آویلیبل تھا فریش بنایا تھا تو وہ میں ایڈ کر دوں گی اور پیاس کو اس طرح سے بھوننا ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل گولڈن نمک ڈال دیں گے اس میں جو بیسک مسالیں ہوتے ہیں لال مرچیں ڈالیں گے اور اس کے علاوہ میں اس میں ڈال دوں گی ہلدی اور سکہ دھنیا اور اس کو اچھے سے پھر سے پکائیں گے فلیم کو تب بند کر دیا تھا کیونکہ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے مسالیں جل جائیں نا تو پھر فلیور اچھا نہیں ہوتا اچھا سا اس کو کولڈن کال لیں گے اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا مسالوں میں پانی ڈالوں گی تاکہ مسالیں ہمارے جل لینا جلنے سے پھر فلیور بھی ختم ہو جاتا ہے چیزوں کا تو اچھے سے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب یہ اچھے سے کک ہو جائے نا تو ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے مزید پکانا ہے اور اس کی اچھے سے خوش بہانے تک پکتے رہنے دینا ہے تو چلیں جی مسالیں ہمارے بھون چکے ہیں اب مین جو ہم نے کام کرنا ہے اگر آپ اس سٹیج پہ آ کے ٹرماتر ڈال دینا تو بھی ٹھیک ہے لیکن میں اس میں دہی ڈالوں گی میرے پاس دہی آویلیبل تھی تو دہی کو اچھے سے پھینٹ کے ڈالیے گا اور اگر آپ کے پاس ٹرماتر ہوں تو اس کا پیسٹ بنا کے ڈال دیں تو یہ دیکھیں جی اچھے سے ہم نے اس کو پکا لینا ہے اور ٹرماتر ڈالنے سے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا جو ان کا ٹیسٹ میٹھا سا ہو جاتا ہے چیزوں کا تو ہم نے اس لئے میں نے اس میں دہی آئڈ کیے قرارہ سا ان کا ٹیسٹ بن جاتا ہے تو لازمی ویڈیو کو پورا دیکھیں ضرور ٹرائے کریں اس کو ٹرائے کرنا اس لئے لازمی بنتا ہے کیونکہ اتنے مزے کے یہ لگتے ہیں باہر سے ہم مگا کے کھاتے ہیں ان سے یہ چار گنا زیادہ ٹیسٹی اور فلیور فل ہوتے ہیں اچھے سے اس کی گریوی کو دہی کو اچھے سے بھون کے پکا لینا ہے جب یہ اچھے سے پک جائے مسالہ جو ہے آئل چھوڑ دے آپ کو لگنے لگے کہ یہ بہت ہی اچھے سے تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے تیار کی ہوئی ہیں چنم آئل کی ہوئے ہیں ان کا پانی بلکل بھی ہم نے ضائع نہیں کیا تھا کیونکہ اصل طاقت اور فلیور تو اسی میں ہوتا ہے تو کمپلیٹ ویڈیو اس لئے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ہم نے کتنی چیزوں کو کتنی دیر پکایا ہے اور کتنی ٹائم تک ہم نے اس کو کوک کرتے رہے ہیں اور کس طرح سے پکایا ہے یہ دیکھیں اچھے سے ہماری سٹیج تک جو ہے گریوی پک چکی ہے اور ہم نے ڈال دینے ہے اس میں چنے اور پانی جو ہم نے اس کا نکال کے رکھا ہوا تھا وہ ابھی تک ہم نے اس میں نہیں ڈالا پہلے میں چنوں کو بھون لوں گی مسالے میں کیونکہ بھون لینے سے اس کی جو کچپ پانسا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ ثابت لال مرچے ہیں وہ میں ڈال دوں گی اس میں تین عدد اور اچھے سے اس کو پھر سے میں نے پکانے کے لئے رکھ دینا ہے تقریباً دو منٹ پکانا ہے تھوڑا سا دبا دبا کے اس میں کچھ چنے تھے جو میں نے میش کر دیئے تھے لائٹ یہاں پہ چلی گئی تھی آپ کو پتہ ہے یہ لائٹ کے مسئلے بہت ہیں تو تھوڑا سا لائٹ کا مسئلہ ایشو تھا تو میں نے اس کو سائٹ پہ جو دن کی روشنی ہوتی ہے اس میں لے گئی تھی تو تھوڑا سا پانی اس کو ڈالا ہے فرائی کرنے کے بعد تو یہ دیکھیں چنے جو ہیں لوک آپ دیکھ سکتے ہیں بزار سے بھی کہیں گناہ زیادہ ماشاءاللہ ٹیسٹری لگ رہی ہے تھوڑے سے اس کو آپ میش بھی کر دیجئے گا چمچ کے ساتھ تو اسے گریوی بہت ہی ٹیسٹی بن جاتی ہے سالن ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں مزید تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈالا ہے کیونکہ مجھے گریوی تھوڑے سی پتلی چاہیے تھی اور اس میں انڈے ڈال دیئے ہیں انڈے آپ جتنے ڈالنا چاہیں تین چار یا جتنے آپ کے گھر میں افراد ہوں جتنا وہ کھانا چاہیں ایک ایک انڈا ایک لوگ کھا سکتے ایک بندہ ایک انڈا لے سکتا ہے ہاف جیسے بھی آپ پسند کریں تین انڈے میں نے ڈالے ہیں اور یہ کافی ہیں تو ہم اس کو تھوڑی دیر کور لگا دیں گے تاکہ انڈے جو ہیں یہ بھی مسالے کو ابزار کر لیں پانی مجھے مزید کم لگ رہا تھا میں نے ڈال دی ہے تاکہ اچھے سے مسالے اور پک جائیں میڈیم فلم لو فلم کر دی ہے اور اس کے بعد کور لگا دی ہے پانچ چھے منٹ بعد اس کو چیک کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گلر کتنہ ہی شاندار اور کتنہ ہی فلیور فل یہ لگ رہے ہیں گریوی مجھے تھوڑی سی پتلی لگ رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم اس کو تھوڑی دیر مزید پکا لیں گے تو یہ دیکھیں یہ پک رہا ہے ہمارا جو انڈوں اور چننگ اور انڈے کا سالن ہے آپ اسے چاہیں تو چکن میں بھی بنا سکتے ہیں چکن چھولے بھی بنا سکتے ہیں لیکن انڈے چھولے کا سالن کھا ہوا تھا وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا تھا تو یہ دیکھیں کتنے ہی شاندار ہیں اب ہم اس کو فائنل لوگ دیتے ہیں ریش آٹ کرتے ہیں اس کو چھولے سے چھولے گیس کی فلم کو ہم کر دیں گے آف تو یہ دیکھیں تھوڑی دیر ٹھنڈ آن نے دیا ہے اور اب ہم اس کو کرتے ہیں ریش آٹ تو اس کے لئے میں نے ایک پلیٹ میں اس کو نکال لوں گی اور چننے ڈالیں گے تھوڑے سے چننے ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم نے انڈے بھی ساتھ ہی اس کے ڈال دینے ہیں اور جتنے سرونگ ہو آپ اتنے ڈالیں ایک لوگ کے لئے دو لوگوں کے لئے لیکن باؤل میں ڈالیں گے نہ تو سارے ڈال دیں گے تو پلیٹ میں یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے انڈے ڈال رکھیں انڈے ڈالے ہیں چننے ڈالے ہیں چننے آپ دیکھ سکتے ہیں کس حد تک یہ سوفٹ گل چکے ہیں اور انڈوں کو کٹ کر دیں چاہیں تو تمام انڈوں کو کٹ کر دیں چاہیں تو ایک کو کٹ کریں اور آپ اس میں چاہیں تو اس کو چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ تو یہ بہت علاج جواب ہے لیمن نہیں تھا میرے پاس ورنہ میں اس کے ساتھ لیمون لیمون کاٹ کے رکھتی نا تو میرے تو موہ میں پانی آ رہا تھا جب میں اس کو پکا رہی تھی اگر آپ لوگوں کے موہ میں پانی آ رہا ہے تو ضرور اس کو ٹرائے کریں گھر میں بنائیں انجوائے کریں ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ